بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوبال نے منگلوار کو چین کے ٹاپ ڈپلومیٹ وانگی سے ملاقات کی جوہانس برگ میں فرینڈس آف برکس میٹنگ میں شامل ہوئے ڈوبال نے کہا سال 2020 سے LSE کے حالتوں نے بھارت اور چین کے بیچ رننے تک کشواس کو ختم کر دیا ہے مہین وانگی نے دعویٰ کیا کہ پچھلے سال بالی میں ہوئی بیٹھک کے دوران پی اے موڈی اور چینی راشتہ پتی جنپنگ کے بیچ دویپکشی سمبندوں کو پھر سے شروع کرنے کو لے کر سہمیتی بنی تھی چین کی الیکٹرک ویکل کمپنی بی وائی ڈی موٹرز کا بھارت میں پلانٹ اسثاپیت کرنے کا پرستاو کھاریج ہونے کے بعد وانگی نے اس پر دوبارہ ویچار کرنے کی اپیل کی ہے وانگی نے کہا بھارت اور چین ایک دوسرے کے دوشمن نہیں ہے اور نئی دلی کو اپنے فیصلے پر دوبارہ ویچار کرنا چاہیے دونوں دیش چاہے ایک دوسرے کا سمرتھن کرے یا ویروت اس کا سیدھا اثر بھارت چین کے وکاس اور ویشویک پری درشت پر پڑے گا چینی نیوز ایجنسی شنیوہا کے مطابق بیٹھک کے دوران دونوں راج نیکلوں کے بیچ تناو ختم کرنے پر سہمیتی بنی وانگ نے دوبار سے دونوں دیشوں کے بیچ سمبندوں کو استھر کرنے کی بات کہی اس کے جواب میں دوبار نے بھی دونوں دیشوں کے اپسی ہیتوں کا جکر کیا دونوں ڈپلومیٹس سے اس پر بات پر بھی سہمیتی جتائی کہ بھارت چین کے بیچ اچھے دیوپکشی رشتے صرف دونوں دیشوں کے وکاس کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے شیطر کے بہتر بھبیشی کے لیے جروری ہے اسی کے ساتھ بنے رہی ہے ایشیا نیوز اندیا کے ساتھ ہمیں بار